حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں بیان کی جن میں سے ایک یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بے وضو کی نماز قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ وضو کر لے اسے مسلم نے روایت کیا ہے یعنی انسان اگر پوری نماز بھی پڑھ لے مگر وضو نہ ہو تو نماز ہوتی ہی نہیں وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں ہوتا اسے ترمزی نے روایت کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض ادن اور ایلہ کے فاصلے سے بھی زیادہ بڑھا ہے یہ دو علاقوں کے نام آپ نے بتائے جس سے یہ تصور دینا مقصود تھا کہ اس کا طول و عرض کتنا بڑا ہوگا عام طور پر تو حوض چھوٹے سے ہوتے ہیں لیکن حوض ایک اثر کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ اتنا بڑا ہوگا جیسے ادن ادن کہاں پر ہے یمن میں اور ایلہ پلسطین کی طرف ہے تو اتنا بڑا حوض ہوگا اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد اور دودھ سے زیادہ میٹھا ہے یہ جو عربی عبارت ہے اس میں آتا ہے کہ دودھ میں ملے ہوئے شہد سے یعنی جو دودھ اور شہد کو ملا کے شربت بنایا جاتا ہے اس سے زیادہ میٹھا اس پر رکھے ہوئے برطن تعداد میں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں قیامت کے روز میں دوسری امت کے لوگوں کو اس طرح اپنے حوض پر آنے سے روکوں گا جس طرح کوئی آدمی دوسرے آدمی کے اونٹوں کو اپنے حوض پر آنے سے روکتا ہے یعنی اس حوض سے صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہی سہراب ہو سکیں گے صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہم کو اس روز دوسری امتوں کے لوگوں میں پہچان لیں گے آپ نے فرمایا ہاں وضو کے باعث تمہارے ہاتھ پاؤں اس قدر روشن اور چمکدار ہوں گے کہ ایسے نشان کسی دوسری امت کے لوگوں کے لئے نہیں ہوں گے اسے مسلم نے روایت کیا ہے تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حوزِ کاؤسر پر جائے گی اور آپ اپنی امت کو پہچانیں گے کس سے وضو کے علامات سے آزائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو طریقہ بتایا جو سکھایا وہ دراصل ساری پچھلی تعلیمات کا خلاصہ ہے اور ان کی کمپلیشن ہے الیوم اکملت لکم دینکم آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا آپ کو معلوم ہے کہ یہود نے شاید حضرت عمر سے کہا تھا کہ تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے اگر وہ ہمیں مل جاتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے اور وہ یہی آیت تھی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و ردیت لکم الاسلام دینہ ایک مکمل دین ہمیں عطا کر دیا گیا ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان اریجنل سورسز کی طرف لوٹیں آنکھیں کھول کر وضو کا مسنون طریقہ یہ ہے حضرت عمران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کے لئے پانی منگوایا پہلے اپنی ہتیلیاں تین مرتبہ دھویں پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا پھر اپنا مو تین دفعہ دھویا اس کے بعد اپنا دائیں ہاتھ کوہنی تک تین مرتبہ دھویا اسی طرح بائیں ہاتھ کوہنی تک تین مرتبہ دھویا پھر سر کا مسا کیا مسا کے بعد اپنا دائیں پاؤں ٹکنے تک تین مرتبہ دھویا اور اسی طرح بائیں پاؤں ٹکنے تک تین مرتبہ دھویا پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے